دوستو کسیس ایڈین یامینی نے مل کر کی چاہت پانڈے کی چگلی اور بولا چڑیل اور کیکڑی اس کے ساتھ ہی رجت دلال کو کونسی بات چاہت پانڈے کی لگی ہیں سیدھی دل پر جیہاں بک بوس کے لائف ہیڈ کی بات کرے تو جہاں پر شروعات میں دوستوں رجت دلال اور بات کرے تو بگا کبھا کھڑے ہوئے تھے اور برتن وغیرہ دورے تھے جہاں پر بات کرتے ہوئے نظر آئے جہاں پر رجت کہتے ہیں بھائی بات کرتے ہو چاہت پانڈے نے جس طریقے سے آج بات کرتے ہو بولا تھا میرے کو تو اتنا ایکسپیٹیٹ بھی نہیں تھا کہ وہ اتنا گھٹیا بول سکتی ہے میرے بارے میں میں نے آج تک اس کو ایک بھی سبت غلط نہیں بولا ہے نہ اس کو کوئی گالی دی ہے نہ اس کے پریوار پر بولا ہے لیکن وہ آج جس طریقے سے گندہ بول رہی تھی ٹائم گوڈ ایک تاسک میں اتنا گندہ بول رہی تھی مجھے بہت برا لگا اور اتنی وہ خراب ہو سکتی ہے مجھے کبھی پتہ ہی نہیں تھا کہ ساتھ پانڈے اتنی بھی گر سکتی ہیں اس کے ساتھ ہی دوستو بات کے تو گارڈن میں ایڈین یامینی اور کسیز بھی بیٹی ہوئی ہے جہاں پر ایڈین کہہ رہی ہے کہ بات کے تو جب چات پہلے بات کے تو سو رہی تھی اندر اس کے بعد ککڑو کو بار بار بجراتا تو بہی بات کے تو باہر آگئی تھی جہاں پر بھائی چات پانڈے کو بھائی اب کوئی سارا نہیں لیا ہے کیونکہ بیڑی گینگ نے بھی لات مار کر فیک دیا ہے کیونکہ چات پانڈے کی جس طریقے کی حرکت ہے کیونکہ چات پانڈے کسی کی بھی چگی نہیں ہے جس کے ساتھ دوستی نباتی ہیں وہ اس کے ساتھ ہی دھوکہ کرتی ہے اور اس کے ساتھ کبھی نہیں رہتی ہے جب رجل دلال کے ساتھ رہتی تھی تو رجل دلال کے خلاف جا کر ان کا سپورٹ کرتی تھی اب بات کہتا یامینی کی سائیڈ آئی تو یامینی کی خلاف جا کر بات کہتا لڑی جگڑا کر لیا اس نے دگویجی کے لیے تو اس طرح کی وہ حرکتیں ہر بار کرتی رہتی ہیں اور اس کا ایک بات کہتا رہا ہے بات کہتا ہشٹری جو بات کہتا اس کے ساتھ اچھا رہے گا جو اس کے ساتھ دوستی رہے گا اس کا وہ کبھی بھی ساتھ دینے والی نہیں ہے تو بھائی اس طرح سے بھائی بات کہتا تو چاہ جب بار آتی ہے تو ایڈین کہتا ہی آگ گئی گھٹیا چوڑیل کیکڑی ایک بات کہتا تو کیکڑی بھی ایسی ہے کہ دنیا کی سب سے سندر کیکڑی ہوگی بات کہتا اس کا نام یادی سب سے سندر کیکڑی میں نام ہوا تو اس کا ہوگا ساتھ کا اس کے بعد یامینی کیتا ہے ساتھ والی بات پر یار بات کہتا سوری جب ساتھ نے کی تھی میری آلوز بات کہتا پلیٹ سے سوری کیے تھی تب کرن بات کہتا تو میں پاس گئی تھی کرن کو میں نے کہا تھا کہ اس میں گلتی کس کی ہے تو وہ بات کہتا تو میں تمہارے بیس میں کیوں آؤں اور اس کے بعد کہتا کہ چاہت کی کوئی گلتی نہیں ہے اس طریقے کو بات کر رہا تھا اور باتوں میں باتوں میں گھما رہا تھا میں نے سوچا بھائی کرن کچھ میچور ہوگا اور صحیح ڈیسیزن لے گا لیکن کرن بھی گھٹیا ہی ہے میں نے سوچا بھائی سبھی لوگ کرن کو گھٹیا کہہ رہے ہیں لیکن کرن کے اندر کچھ تو ہوگا کی بات کہ تو بگ بوس بھی تاریفیں کر رہے ہیں اور فرا کھان بھی تاریفیں کر رہی ہیں وہ ہر بار کہتا ہے کہ میں آپ کی باتوں کو سمجھوں گا اور اس طریقے کی باتیں کرتے ہوئے نظر آئے اس کے بعد بھائی قصیص کہتی ہیں کہ بھائی بات کہتو تو تم اس کے پاس گئی کیوں جا پر یامینی کہتی وہ کہتا ہے کہ میں گھر کا بڑھا ہوں یہ سب کچھ بات کرتا تو صحیح کرتا ہوں جو بھی بولتا ہوں صحیح کرتا ہوں سب کے ساتھ پھیر کرتا ہوں اس طریقے سے وہ بات کہتو میں گئی تھی اور آگے سے بات کہتو اس کا کوئی ساتھ دینے والی نہیں ہوں اور یہ بات کہتو میرے پاس پوائنٹ بھی آ گیا ہے اور بات کہتو کرن کو بھی میں بات کہتو جب بھی بات کرتو گلت ہوگا اور جس طریقے سے گیان دے گا تو اس کو پھٹکار لگانے والے ہوں کہ میرے طرف جب میرا ٹکہ ٹائم آیا تھا تب تمہارا گیان کہا تھا اس طریقے کی باتیں وکبوس کے لائی فیڈ میں ہو رہی ہے بعد اس پر آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ کر کے ضرور دیں